بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا سیشن اچھا بھی بھرز آج کی اس سیشن میں بیسیکلی ہم بات کریں گے پچیس بے اسی کے اس گھر کے پروجیکٹ کی اوپر میں آپ کو پتاتا چلوں کہ رفان صاحب کا یہ پروجیکٹ تھا اس پہ ورکنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور آئی تینک کہ کنسٹرکشن بھی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی ٹھیک ہے سب سے پہلے میں زوم آؤٹ کر لیتا ہوں تھوڑا اور آپ کو دکھاتا ہوں مین گیٹ ہے پھر ڈرائیوے ہے اچھا اب اس کو جو مین گیٹ آ رہا ہے وہ رائٹ سائٹ پہ آ رہا ہے ویکٹ گیٹ اگر آپ لوگ لگانا چاہئے تو ویکٹ گیٹ آپ لوگ لگا سکتے ہیں اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں تو فرنٹ پہ لون ہے گیرہ آٹھ بچ چودہ پانچ کا اچھا کل جو ہمیں ایک کال آئی ہے اس کا میں یہاں پر منشن کرتا چلوں کہ ان کی ریکائرمنٹ تھی کہ ہمارا یہ جو فرنٹ لون ہے یہ اٹھا کر سارا پیچھے آپ لوگ رکھتے اب میں یہاں پر یہ چیز بھی بتا چلوں کہ اگر آپ کو پرائیویسی کا ایشو ہے تو پھر آپ یہ سارے کا سارا لون یعنی کہ یہ پورے کا پورا ایریا یہ آپ پیچھے بھی رکھ سکتے ہیں یعنی کہ پیچھے بھی یہ چیز آپ کیا سکتی ہے یعنی کہ اگر آپ یہ فرنٹ لون اور یہ ڈرائیوے جو کہ زیادہ بنا ہوا ہے یہ اگر پورے کا پورا ایریا آپ پیچھے لے جائیں تو بھی آپ کی یہ چیزیں ارجسٹ ہو سکتی ہیں بلکہ بہت ہی اچھی ہو سکتی ہیں لیکن یوں لی ہمارا جو ایک تھیم چل رہی ہوتی ہے روایتی طور پر بھی اور آج کل ٹرینڈنگ میں بھی ہے تو اس طریقے سے تو یہ فرنٹ پہ ہی کافی چیزیں چھوڑی جاتی ہیں لیکن اگر آپ کو پرائیویسی کا ایشو ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کی گیٹ ٹو گیدر یا جو بھی چیزیں آپ نے پیچھے کرنی ہے وہ بلکل گھر سے پیچھے آئیسولیٹڈ فارم میں ایک پورے کا پورا سین یارڈ آپ کو مل جائے تو یہ چیز اٹھا کر آپ پیچھے لے جائیں اور کچن گارڈنگ ہو یا کوئی چھوٹا آہ ویجیٹیشن آپ نے کرنی ہے یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے بلکہ سارے کا سارا پوری یوٹیلائزنگ بھی آپ کی پیچھے ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کر سکتے ہیں سو آہ فرنٹ لاؤن بارال گیرہ آٹھ بھائی چودہ پانچ کا ہے آگے چلتے ہیں پورج یا یہ بارہ تین بھائی سولہ کا ہے اس میں ایک گاڑی آسانی کے ساتھ کھڑی کی جا سکتی ہے ای یوٹیلائنگ روم آپ دیکھ سکتے ہیں گیرہ ستارہ کا ہے اور یہاں سے اچھا یہ گیرہ ستارہ بڑا سائز ہے چھوٹا سائز نہیں ہے گیرہ ستارہ آہ بڑا سائز ہے ڈرائنگ روم کا اور یہاں سے آپ اندر داخل ہوں گے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لمبائی کی سمądz میں یہ بڑا ہے اس سائیٹ میں میڈیا وال ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی وی لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج گیرہ نو بھائی سترہ نو ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم آگے چلے گئے تو یہاں پر آپ کو ایک اوٹی ایس مل رہے ہیں کہ یہاں سے بھی لائٹ جائے گی آہ اس آہ لاؤنج کے اندر اور یہاں سے بھی لائٹ جائے گی تو دونوں سائٹوں سے جب لائٹ جائے گی یعنی کہ اس سائیڈ سے بھی گئی لائٹ اور اس سائیڈ سے بھی گئی لائٹ تو دونوں سائیڈوں سے جب لائٹ جائے گی لائٹ کا باؤنس بڑھے گا یعنی کہ اگر سن اس ڈیریکشن پر ہے تو لائٹ ادھر سے آئے گی اگر اس ڈیریکشن پر آ رہا ہے شام کو تو پھر آپ کو یہاں سے لائٹ ملے گی ٹھیک ہے اور انشاءاللہ نیچرل لائٹ کا ایکسپوزر اچھا رہے گا یہاں پر باثروم یہاں پر آ رہا ہے جی چھے پانچ کا جو کہ کنیکٹیڈ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اور یہاں پر سٹیرز ایسے اوپر جا رہی ہیں اچھا اب ایک اور چیز میں آپ کو یہاں پر ویورز بتاتا جلوں ایک ہوتا ہے ون یونٹ ایک ہوتا ہے ٹو یونٹ لیکن سٹیرز جب بھی آپ اندر سے دیں گے تو یہ آپ کا گھر کہلائے گا ون یونٹ ٹھیک ہے کیونکہ پھر اس کو نہ تو آپ رینٹل یعنی کہ پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں کیونکہ گھر آئیسولیٹڈ تو نہیں ہے نا یعنی کہ اوپر اور نیچی کی جو یونٹس ہیں وہ بالکل علیدہ علیدہ کرنے کے لئے آپ کو سٹیرز علیدہ کرنی پڑتی ہیں ٹھیک ہے اچھا نیکس جی یہاں پر اگلا بیڈروم آپ کو مل رہا ہے گیارہ بھائی چودہ کا پیسج ہے بیٹوین اس سائیڈ بھی کچن ہے اور کچن کا ڈور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کسی پیسج کے اندر ہے اور کچن کے ساتھ ایک اوٹیس علیدہ سے بنائے گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو اوٹیس ہے اس کے اندر سے یہاں سے منٹیلیشن بھی آپ کو مل جائے گی ساری کی ساری کچن کو یعنی کہ جو کچن کا ہڈ ہوتا ہے اس میں جو سموک نکل رہا ہوتا ہے وہ سارے کیسا رہا ہو جائے گا پیچھے کچن کا گیزر بھی اس ایری کے اندر ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور بات میں آپ کو ہوتا تجھلوں کہ جو ہمارے پاس ایسے ایریز ہوتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کرتا ہوں کہ پیچھے ایک آدھ آپ سنک لگوا لیں ٹھیک ہے اور بہت زیادہ یعنی کہ جیسے گھروں کے اندر وہ ڈلٹی کیجن علیدہ بنا ہوتا ہے اگر ایک آدھ سنک بن جائے تو بھی آپ کا کام بڑھ اچھا چل سکتا ہے اور اس کے اندر پھر آپ کی یوٹیلٹی بہت ہی اچھی پرفارم ہوگی نیکس آپ آگے چلیں تو یہاں پر آپ کو ایک لابی ملی ہے اور لابی کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں دو رومز اور مل رہے ہیں ٹھیک ہے دونوں روم گیارہ پانچ بائی پندرہ گیارہ پانچ بائی پندرہ کے آپ کو یہاں پر مل رہے ہیں اور دونوں میں وارڈ روبز ہیں اور جو وارڈ روبز ہیں یہ ایمبیڈڈ ہیں پیچھے دونوں کے بات روم ہے اور پیچھے اوٹی ایس ہے لو سلک پر یہ ونڈو لگائیے گا اور سات پانچ کے ادھر بات روم سات پانچ کے در باتروم میں زوم آؤٹ ایک دفعہ کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سائزز جو ہیں پلوٹ کے وہ ہیں پچیس بائی اسی ٹھیک ہے ویسے تو ویڈیو کی اوپر بھی منشن کیا جاتا ہے بٹ میں دوبارہ بتا رہا ہوں پچیس بائی اسی کا تھا اور اس کا اوگر بیو کر لیتے ہیں زوم آؤٹ کر کے سب سے پہلے آپ دیکھیں ایک دو تین اچھے خاصے بڑے بیڈروم ہیں تین بیڈروم آپ کو مل گئے ایک دو کو مل گیا پورچ آپ کو مل گیا فرنٹ پر لون آپ کو مل گیا ڈرائی وی آپ کو مل گئی یہ پچیس بائی اسی کے اندر یہ پلاننگ تھی جو کہ ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کی امید ہے کہ آپ کو یہ پلاننگ پسند ہی ہوگی ملتے ہیں نیکس سیشن میں تب تک اپنا خیال رکھی گا دعا میں یاد رکھی گا اور اگر آرڈر پلیس کرنا ہے تو نمبر چل رہا ہوگا وہاں پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ حافظ